بسم اللہ الرحمن الرحیم آج لڑکھانا میں سکھر میں نواب شاہ جو کہ اب شہید دینی دیر آباد ہے اور میرپور خاص ان ڈیویجنز کے چودہ ڈسٹرکس میں لوکل بوڈیز الیکشن کو نقب کیا جا رہا ہے میں پہلے ای سی پی سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو دن پہلے مراد علی شاہ جو چیف منسٹر ہے بلاول ذرداری جو کہ اس ملک کی امپورٹڈ گورنمنٹ کا فارنڈ منسٹر ہے انہوں نے لڑکھانا میں ایک فنکشن کیا کیا ای سی پی نے ان کو کوئی نوٹس جاری کیا پچھلے دیڑھ مہینے سے کئی بیانات کئی سٹیٹمنٹس کئی واقعات ہوتے آئے ہیں ریکارڈ ہوتے آئے ہیں کیڈنیپنگ کے ہمارے کینڈیڈیٹس کو بلکہ ہمارے کہیں کہیں تو پروپوزر سیکنڈرز کو پولیس کی بلیک میلنگ کے پریشن ٹاکٹکس کے یعنی ریاست کی ساری مشینری استعمال کر کے ریاستی دہشتگردی کر کے دڑا دھنگا کے کینڈیڈیٹس کو بٹھائے گیا کینڈیڈیڈیٹس کو اغوا کیا گیا ان کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے ہم یہ سب چیزیں بتاتے آئے ہیں اور کئی کینڈیڈیٹس نے ہمارے کوٹس میں جا کے ریلیف لی ہے کیا ای سی پی کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کیا ریاستی مشینری کا کھلے عام استعمال جو ہو رہا ہے زرزاری مافیا کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کرنے پہ کیا ای سی پی کو یہ رذر نہیں آ رہا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھلے عام پاکستان پیپلز پارٹی یا میں تو اس کو پیپلز پارٹی کہتی نہیں زرزاری مافیا نے کھلے عام وائلیشنز کی ہیں ای سی پی کے ساتھ کی خاموشی میں اور ساری سٹیٹ مشینری استعمال کی ہے میں تحریک انصاف کے سارے کینڈیڈیٹس کو کہتا ہوں کہ آپ نے بڑا زبردست حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے بادوری کا مظاہرہ کیا ہے یہ آپ الیکشنی لڑے ہیں آپ یہ جہاد کر رہے ہیں کیونکہ اکثر دکھاؤں پہ آپ کو آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو رہا جہاد ہے دوسرا میں ساری انتظامیہ کو سارے داروں کو کہنا چاہتا ہوں پیسفل الیکشنز آج ہونے چاہیے ہیں کیونکہ مجھے خچا ہے اس بات کا کہ خدا نہ خات سکیں وائلنس نہ ہو اور خام خامے ایک پروسیس کے اندر خون خرابہ نہ ہو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود وان فورٹی اے کے تحت جو ڈیولوشن آف پاور ہونی تھی لوکل بوڈیز کے داروں کو وہ سندھ گورمنٹ نے نہیں کی ہم کورٹ میں ہیں ہائی کورٹ سے فیصلہ نہیں آئے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں اس کے باوجود ہم انتخابات میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں جتنے بھی ہمارے کینڈریٹس ہیں جنہوں نے بھی عمد کر کے کینڈریٹس کھڑے ہوئے ہیں اس مافیا کے سامنے میں سب کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ دن آج کا امنزے گزرے اگر کچھ گربر ہوئی تو ڈیلیکٹلی رسپونسبل ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ سندھ کی حکومت اور الیکشن کمیشن ہو پاکستان شکریہ